اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سے بلوگمید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو ہرپلین بیوٹی ریمیڈیز سو گائز ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا کلر برائٹ ہو جائے وائٹ ہو جائے اور ہمارا سکن پر بہت زیادہ گلو ہو تو میں آج آپ کے لیے وہی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو سکن کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کا کلر بہت زیادہ برائٹ ہونے والا ہے آج میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیلو ویرا کا پتہ لیا ہے فریش پتہ لیا ہے اور آج میں آپ اپنی ریمیڈی میں اسی کو ہی استعمال کرنے والی ہو اسی کی بینیفیٹس اور اسی کی استعمال میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے اپنی سکن پر اسے کیسے یوز کرنا اور آپ کو اسے کس طرح فائدہ حاصل ہوگا سو گائز اس کا فرسٹ مرلا ہمارے پاس کلنزنگ کا سو ویورز ہم کلنزنگ کے لیے اس میں دو چمچ فریش دودھ لے لیں گے دودھ ہمارے پاس کچھا ہونا چاہیے بوائل نہ ہو ہم کچھا دودھ لیں گے تو اس کے ہمارے سکن پر بہت زیادہ آسم رزلٹ آئیں گے ہم نے دو چمچ اس میں کچھا دودھ ایڈ کر لیا ہے اور ایک پتہ ہم نے چھوٹا ایلو ویرا جیل کا لینا ہے ایلو ویرا جیل کو ہم دو حصوں میں دیوائیڈ کر لیں گے ہم نے اس کی اسے کلنزنگ کرنی ہے ہم نے اس کے ایک پتہ پر ایسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس ایلو ویرا جیل فریش ہی ہو اور آپ فریش ہی لیں ہم نے یہ دودھ میں ڈپ کر دینا اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کریں گے ہم نے اس کا تقریباً پانچ منٹ مساج کرنا ہے یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ گلو کرے گا سموت کرے گا آپ کی سکین کو بہت زیادہ وائٹننگ ایفیکٹ دے گا یہ ایک ہربل ریمیڈی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایلو ویرا جیل کے کتنے آسم ریزلٹ ہیں ہم نے اس کا پانچ منٹ ایسے مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھاؤں گے کہ ہماری سکین پر اس کا کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہوگا اگر کسی کے پاس فریش ایلو ویرا جیل نہیں ہے تو آپ اس میں ریڈی میٹ ایلو ویرا جیل بھی استعمال کر سکتی ہیں سو گائیز میں آپ کو اس کا پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھاؤں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا آیا ہے سو ویورز میں نے اس کے پانچ منٹ مساج کیا ہے ایلو ویرا جیل کے اور دودھ کے ساتھ اس کے کلنزنگ کیا ہے میں اب آپ کو اس کا ریموو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کتنا آسم ریزلٹ آیا ہے اور ابھی تو آپ نے صرف کلنزنگ کی ہے ایلویر اجل کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ برائٹ کر دے گا اور آپ کی سکین پر گلو لائے گا اور ونٹر میں ہماری سکین ویسی بہت زیادہ ڈیڈ ہو جاتی ہے سو ویورز نیکسٹ ہمارے سٹیپ آئے گا سکرپ کا سکرپ میں ہم کافی کا استعمال کریں گے میں یہاں نیس کیفے کی کافی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کسی اور برینڈ کی ہے اگر اس کا پاوڈر بھی ہے تو آپ پاوڈر استعمال کر لیں میں یہاں ایک چمچ کافی استعمال کروں گی کافی کے بھی آپ کو پتہ کہ یہ انٹی ایجنگ کا کام کرتی ہے آپ کی سکین کو برائٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ بھر کے چاول کاٹا استعمال کرنا چاول کاٹا بھی یا ایزر سکرپ یوز ہوتا ہے یہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں فریش آلویر جل لیں گے یہ میں نے ایک ٹکڑا لیا ہوا تھا اس کا میں نے اس پہ کٹ لگا کر اس کا ہم نے فریش آلویر جل لے لینا ہے سو گائیز ہم اس میں فریش آلویر جل لے لیں گے ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے سو ویورز ہم نے اس میں تھوڑا سا آلویر جل ہم اس میں اور ایڈ کریں گے اور ہم نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے جب ہمارا پر تینوں چیز اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو ہم نے اپنے فیس پر اپنے نیک پر اپنے ہینڈ پر اس کا مساج کرنا ہے ہم نے اس کا مساج بلکل سلو ہاتھوں سے کرنا ہے میں اس کو آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اپنے پورے فیس پر نیک پر ایسے اپلائے کر لینا ہے اور آپ نے بلکل ہلکے 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 ہاتھ سے دو سے تین منٹ کا مساج کرنا ہے سو ویورز یہ دیکھیں ایسے آپ نے ایسے مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ ٹائٹننگ ایفیکٹ دے گا اگر کسی کی سکین تھوڑا سی لوز ہو گئی ہے تو وہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ ٹائٹنگ ایفیکٹ دے گا برائٹنگ ایفیکٹ دے گا آپ نے اسے ح Pe refusing آئے کی مساج کرنا ہے ہم نے اب ایسے مساش کرنا ہے دو میں مساج کرنے کے بعد ہماری پاس پھینک کیلی ہمانے پر منٹ معلی رячہ کے اسے مساج کرنا ہے اسے مساج کرنا ہے ویورز ہ weapon آئے پر منٹ معلی رجلائی سپنے پر کرسے میرے ہلکے ہلکے ہار سے مساج کرے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور میری ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سو ویورز یہ دیکھیں میں بھی اس کا پانچ منٹ مساج کروں گی آپ نے بھی اس کا پانچ منٹ مساج کرنا ہے پھر میں آپ کو اس کا ریموو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کتنا آسم رزلٹ آیا سو گائز میں نے اس کا مساج کر لیا ہے میں آپ کو اس کا ریموو کر کے دکھاتے ہوں کہ ہمارے پاس کتنا اچھا ریزلٹ آیا اس کا اس کا ریزلٹ ہمارے پر ویسا ہی آئے گا جیسے ہم مہنگی ترین کریمز وغیرہ ہم مہنگی ترین فیشل کراتے ہیں تو یہ ہمارا کام سستے میں ہو جائے گا اور ہمارے سکین پر بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ آئے گا بہت زیادہ گلو کرے گیا ہمارے سکین یہ دیکھیں گائز سو گائز تھرڈ سٹیپ ہمارے پر مساج کرتا ہے مساج بنانے کے لئے ہم آگین ہم اس میں الویرہ جیل کا ٹکڑا استعمال کریں گے اس کا گودہ ایک چمچ ہم نے اس کا گودہ استعمال کرنا ہے سو میں نے ایک چمچ اس میں فریش الویرہ جیل لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آلمنڈ آئل استعمال کریں گے آلمنڈ آئل آپ کسی بھی برینڈ کر لے سکتے ہیں اس میں ہم فیو ڈرابس آلمنڈ آئل کا استعمال کریں گے ان تمام چیزوں میں آپ کو سکن کو موسٹرائز کرنے کی اور آپ کے سکن سے ڈرائنس کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے اور ہم اس میں ہاف چمچ شہد استعمال کریں گے شہد آپ نے خالص لینا اگر آپ کے پاس خالص نہیں ہے تو آپ کیسے اچھے برینڈ کر لے لیں اس میں ہم ہاف چمچ شہد کا استعمال کریں گے ہم نے ان تینوں چیزوں کا اچھی طرح مکس کرنا ہے ہمedu اچھے طرف مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کا ہلکے ہاتھوں سے زیLo معز کرنا ہے ہم ساچ ہمارے لینکلز کو ختم کرے گا اور فائن لائن کو ڈرم dissertationی ساچ ہمارے territorium عبادہ snapshot chromamore ہم نے اسے نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے یہ جھوریوں کو ریموو کرے گا اور فائن لائن کو ریموو کرے گا اور ہماری سکن کو بہت زیادہ سوفٹ بنا دے گا سو گائز اس کا پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد ہم اس کو ریموو کرتے ہیں سو گائز ریموو کرنے کے بعد ہم نے اس کا لاسٹ ٹیپ کرنا ہے لاسٹ ٹیپ ہمارے پر فیس پیک کا آجاتا ہے یہ دیکھیں گائز اب ہم اس کا فیس بیک بناتے ہیں فیس بیک بنانے کے لئے ہمیں خالے باول لے لیں گے اس میں ہمیں ایک چمچ ملتانی میٹی ایڈ کریں گے ملتانی میٹی کے دو گائز آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی کافی ریمیڈیز میں استعمال کیا ہے ان کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ دہی استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اتنا ٹکڑا ایلو ویرا جیل کا استعمال کریں گے ہم نے اس کا گودہ نکال لینا ہے سو ایک چمچ ہم نے اس میں ایلو ویرا جیل کے استعمال کرنا ہے ان تین چودوں کا ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے انہیں اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک فیس بیک اچھا سا پیسٹ بن جائے اس میں کوئی یہ گھٹھیاں وغیرہ نہ رہے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی سی لیئر اپنے ہینڈ پر فیس پر اور نیک پر لگا لینا ہے اور ہم نے اسے بیس منٹ تک اپنے سکن پر رکھنا ہے بیس منٹ رکھنے کے بعد ہم سادہ پانی سے ہم واش کر لیں گے سادہ پانی سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس پر سابون کا یوز نہیں کرنا سو گائز میں اسے دس منٹ رکھنے کے بعد اسے واش کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاتی ہوں سو ویورز یہ دیکھیں جتنا اچھا ایفیکٹ آئے میری سکن پر سو گائز امید ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں میری ویڈیو کا شیئر بھی کر دیں